حریم شاہ پاکستان کی ایک ایسی انوکھی شخصیت ہے جب بھی پاکستان میں کچھ بھی دلچسپ ہوتا ہے پاکستان میں جب بھی کچھ بڑا ہیپننگ ہوتی ہے حریم شاہ کی ننگی ویڈیو آ جائے ننگی ویڈیو بارہ منٹ پینتی سیکنڈ کی ایک اور ویڈیو کے چرچے ہیں اس وقت اس کے سکرین شاٹ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے شرافیہ کے کچھ لوگ ہیں کچھ اپروچ والے لوگ ہیں ان کے پاس وہ ویڈیو بھی آ چکی ہے ابھی تک وہ ویڈیو مارکیٹ میں پوری طرح سے گھوم چکی ہے اور بہت سے لوگ اسے دیکھ چکے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پر میں ویڈیو کیا کروں ایک خاتون جس کا ماضی حال مستقبل تمام چیزیں کنٹروورسیز سے بری پڑی ہیں وہ خاتون جو کہ پاکستان میں ماضی میں ہر دفعہ جب بھی کچھ بری ہیپننگ ہوئی وہ سامنے آ جاتی رہی اور اس کی ننگی ویڈیو اور پھر وہ برملا یہ کہتی رہی کہ وہ ویڈیو میری ہے سینہ ٹھوک کے کہتی رہی وہ ویڈیو میری ہے میری فلان فرینڈ نے لی کی میں فلان ادارے میں جا رہی ہوں میں اس کے اوپر کا حوائی کر رہی ہوں آج پھر ایک ایک کوارٹر بینٹس کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ گئی اور اس ویڈیو پر تبصریں جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت بھی حریم شاہ ٹاپ ٹرینڈ ہے اور حریم شاہ کے حوالے سے اس ویڈیو کے حوالے سے میمز بنائی جا رہی ہیں تبصریں گڑے جا رہے ہیں اور بہت سی باتیں گی جا رہی ہیں ایک ہاتھوں میں بہت سے نازیبہ الفاظ ہیں اس طرح کی ویڈیوز لی کرنے والوں کے حوالے سے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا مگر حریم شاہ کے حوالے سے ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان میں جب بھی کچھ بڑی ہیپننگ ہوتی ہے جب بھی پاکستان میں کچھ بڑی نیوز ہوتی ہے اسے دبانے کے لیے اس قوم کو جو کہ حفظ زدہ قوم ہے وہ قوم جو کہ دوسروں کو ننگا دیکھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے وہ قوم جنہیں دوسروں کی ٹوٹے دوسروں کی نیوڈ ویڈیوز دیکھنے میں زیادہ مزاتا ہے شاید ان کے لیے اور کوئی پریارٹیز نہیں ہیں ان کے لیے حریم شاہ کی ویڈیو اور حریم شاہ ایک بطور ایک دوائی استعمال کی جاتی ہے سانیہ بھاول نگر ہوا جہاں پر پاکستان آرمی کے نوجوانوں نے پاکستان پولیس کو پنجاب پولیس کو لطاڑا گسیٹا مارا اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بنے ان اس کے فوراں بعد حریم شاہ کی ویڈیو آتی ہے وہ معاملہ سوشل میڈیا سے گائب حریم شاہ سوشل میڈیا مین اور ابھی تک حریم شاہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے اس ویڈیو اب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ ویڈیو دیکھ کر حاصل کیا ہوگا وہ سکرین شاٹ دیکھ کر حاصل کیا ہوگا یا پھر اس پر اوپر تبصرہ کر کیا حاصل ہوگا مگر ایک چیز جو کہ اس سارے معاملے کا کریکس ہے اور سارے معاملے کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کسی معاملے کو آپ کو دبانا ہو ہر دور میں حریم شاہ جیسی خواتین موجود ہوتی ہیں جن کے پاکستان کی حکومتوں کے دروازے ان کے جوتے کی نوک سے کھلتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حریم شاہ کتنی طاقت پار ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے ادارے حریم شاہ جب ان میں جاتی ہے اپنی کمپلین لے کر وہ کس قدر اسے پروٹیکول دیتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے بہت سے سینئر پولٹیشن حریم شاہ کی ایک تونکول پر کیسے اویلیبل ہوتے ہیں تو لبے لباب اس سارے واقعے کا اس ساری ویڈیو کا اس سارے ویڈیو کا ایک ہی ہے کہ یہ معاملہ یہ معاشرہ یہ سوسائیٹی اس وقت حریم زدہ ہو چکی ہے یہاں پر آپ دوسروں کی ننگی ویڈیوز لانے لے جانے دکھانے میں بہت انٹرسٹیڈ ہے وگر آپ کے پاس آج تک ایک تعمیری سوچ آپ پیدا نہیں کر سکے آج تک آپ کے پاس ایک ایسی یوٹ پیدا نہیں ہو سکی جو کہ سکسٹی پرسنٹ آپ کی یوٹ ہے کہ وہ کسی پوزیٹیف کام میں لگے آپ کے پاس آج تک ایک بھی لیڈرشپ ایسی نہیں ہو سکی جو کہ جو اس ملک کو آگے لے کر جا سکے آج تک آپ کے پاس کوئی ایسا انسٹیوب نیاں بنا سکے جہاں پر آپ نسل پیدا کریں آپ جہاں پر ایک نسل کو پروان چڑھائیں جہاں پر آپ ایک نسل کی گرومنگ کریں آپ یہاں پر پیدا کر سکے ہیں تو بیڈرومز میں خوفیہ کیمرے آپ یہاں پر لگا سکے ہیں تو دوسروں کی ننگی ویڈیوز آپ یہاں پر کچھ کر سکے ہیں تو دوسروں کے سکینڈلز کو دبانے کے لیے ایک اور سکینڈل کھڑا کرنا اور یہ اس معاشرے کی بدقسمتی ہے سوسائیٹی کی بدقسمتی ہے اپنے اور اپنے چاہنے والکا ڈیر زیادہ خیار کی گا جب دوسرے کیا لانے کے بعد